ایک بار کی بات ہے یونان کے سمرارٹ کسی بات پر اپنے وجیر سے ناراض ہو گئے ناراض کی میں انہوں نے وجیر کے لیے فانسی کی سجا کا اعلان کر دیا فانسی کا سمیں سام کے چھو بجے مقرر کیا گیا فانسی کی سجا دیے جاتے سمیں وجیر دروار میں اپسٹھت نہیں تھا سمرارٹ نے سینکو کو آدھیش دیا جاؤ جا کر وجیر کو بتا دو کہ سام کو ٹھیک چھو بجے اسے فانسی پر لٹکا دیا جائے گا سمرارٹ کا آدھیش مان کر سینکو کی ایک ٹکڑی وجیر کے گھر پہنچی اس کے گھر کو چار اور سے گھیر لیا گیا کچھ سینک گھر کے اندر گئے اندر جانے پر انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو جسن کا محول ہے اس دین وجیر کا جنم دین تھا اس کے گھر پر رشتے داروں اور دوستوں کی چہل پحل تھی سنگیت بج رہا ہے ناچ گانا چل رہا تھا پورے گھر میں پکوان کی خسبو پھیل رہی تھی پل ملا کر وہاں کا محول بڑا خوشنما تھا سینکو نے بڑی محفل میں اعلان کر وجیر کو فانسی کی صدا کے بارے میں بتایا یا بھی بتایا کہ فانسی سام چھو بجے دی جائے گی یا اعلان سن کر وہاں موجود ہر سخص حیران لے گیا خورن سنگیت اور ناچ گانا بند کر دیا گیا رشتے دار دوست اور پریبار جنم اداس ہو گئے تب ہی کمرے میں چھائی خاموسی میں وجیر کی آواز گوچی اوپر والے کو لاکھ لاکھ سکڑیا کہ اس نے فانسی کے لیے سام چھو بجے تک کا وقت دے دیا تب تک ہم سب جسن منا سکتے ہیں وجیر کی بات سن کر دوستوں رشتے دار ہو اور پریبار جنم نے کہا کیسی بات کر رہے ہو فانسی کی سجا سنائی گئی ہے تو اور تم جسن منانا چاہتے ہو وجیر نے کسی طرح سب کو سمجھایا اور جسن پھرچے شروع کروایا دوست اداس تھے لیکن وجیر کی خوشی کے لیے جسن میں سامن ہو گئے یہاں خبر سائنیکوں دوارہ سمرار تک پہنچائی گئی سمرار پورا ماجرہ چان میں وجیر کے گھر پہنچ گیا وہاں پہنچ کر جب اس نے سب کو جسن مناتے ہوئے دیکھا تو وہاں بھی دنگ رہ گیا اس نے وجیر سے کہا تم پاگل ہو گئے ہو کیا سام چھو بجے تمہیں پھانسی پر لڑکا دیا جائے گا اور تم جسن منا رہے ہو وجیر بڑے عدب سے بولا حضور آپ کا بہت بہت سکریہ کہ آپ نے پھانسی کا وقت سام چھو بجے مقرر کیا اس طرح مجھے سام چھو بجے تک کا وقت مل سکا ہیدی آپ مجھے یہ وقت نہ دیتے تو میں اپنے پڑیوار دوستوں اور استداروں کے ساتھ نہ پاتا پھانسی پر لٹکنے کے پہلے میرے پاس سام تک کا وقت ہے یہ میں کیوں جایا کروں میرے پاس جتنا بھی وقت ہے اسے میں خوشی خوشی گجارنا چاہتا ہوں یہ بات سن کر راجہ نے وجیر کو گلے لگا لیا اور کہا جس انسان کو وقت کی قدر ہے جو جندگی کا ہر لمحہ خوشی خوشی گجارنا چاہتا ہے اسے موت کیسے دی جا سکتی ہے اسے جینی کا پورا حق ہے تمہاری باتوں نے ہمارا دل خوش کر دیا تمہاری پھانسی کی صدا ماف کی جاتی ہے اس کہانی کی سیکھ یہ ہے کہ زندگی خوبصورت ہے اس کا ہر لمحہ خوشی کے ساتھ گجاریں یہ جرور ہے کہ زندگی میں کئی بار مشکلوں بھرا وقت سامنے آخرہ ہوتا ہے اور ہم پڑی سان ہو جاتے ہیں ایسے میں ہم زندگی جینا ہی چھوڑ دیتے ہیں مشکلوں سے ہارے نہیں اس کا سامنا کریں اور خوشی کے ساتھ کریں جو بھی سمیں آپ کے پاس ہے اس کا پورا صد اپیوگ کریں یہ زندگی بار بار نہیں ملنے والے اسے کھل کر جئے آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے پھر اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے all the best